رمضان رمضان یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم قسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پرادران اسلام وزرگانی ملد عدب پردگانی نگاہ محبت جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہر سال کی طرح ایک فو سینٹر میں الحمدللہ آج بھی صلاة الدست پی اور اس کے ساتھ شب قدر کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا یہ پرغرام آپ کو معلوم ہے آج چینل والے اسے چلا رہے ہیں اور الحمدللہ جن کا انتظار ہے میری مراد پیرے طریقت رہبری شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عدعو مصطفی جمیدہ دھوڑ سا ہے آپ چند لہنہوں کے بعد تشریف لے آئیں گے اس محفل کا آغاد تلافت قرآن پاک سے کرے گی یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن میں ناتے مصطفی کا دل نشی بیان جس قرآن میں ہے مدہتِ آقائے کو جہاں قرآن پاک نور ہے قرآن ہے شفاق قرآن ہے ہدایت قرآن ہے حادیوں رہنما چشمِ چراغِ عارفا قرآن پاک ہے آزم نیرا تہیرے جاں قرآن پاک ہے اسی قرآن نے خالد کو سیب اللہ بنایا تھا اسی قرآن نے خالد کو سیب اللہ بنایا تھا اسی قرآن نے کعبے کو سجدوں سے سجایا تھا اسی قرآن اسی قرآن نے کعبے کو سجدوں سے سجایا تھا اسی قرآن کا اللہ حوالے پر بکر دے تھے اسی قرآن کی خاطر اہلِ دل جیتے کے مردے تھے اب میں قرآن کی قرآن حمید کی دلامت کے لیے زینت القرآن فخص القرآن سابزادہ والا شاہر حضرتِ عنامہ قاری محمد یونیدِ آدم آپ پاک وطن سے تشریف لائے ہم انہیں اعتماد کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاف سے قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو مستفید کرائیں فرمائیں قاری محمد ہمارے دلوں کو مستفید کریں گے ہمارے دلوں کو مستفید کریں گے مستفید کریں گے بیانا مستفید کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 عظیم وصدق رسول النبی الكریم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بیار انداز کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری و مقرری قاری جنید عظم آپ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ تلاکتیں قرآن پاک سنا رہے تھے اللہ تعالی ان کی آواز میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے سبحان اللہ جو بندہ زمین پر بیٹھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے بلان دوا سے بولے سبحان اللہ کے مطلب کیا ہے اللہ پاک ہے حدیثِ قرصی میں آتا ہے یقول اللہ تعالی آنا اندازنی عبدی بی اللہ رب العالمین ارشاد بماتے ہیں کہ جس طرح میرا بندہ مجھے گمار کرتا ہے عبدی بی میں اپنے بندے کے ساتھ بیسے پیش آتا ہوں جب ہم زمین پر پیٹھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے اس وقت اللہ رب العالمین فرشتوں کو ارشاد بناتا ہے اے فرشتوں میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے فرشتے ارز کرتے ہیں کہ یادہ تیرا بندہ تو یہ پاک پاک کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین ارشاد بناتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جو میرے اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے ہم جتنی دیر بیٹھے رہیں گے کوئی بات اچھی لگے تو ہم کہیں کہ سبحان اللہ جب کوئی تاریہ قرآن جب کوئی نہ تھا وہ کوئی اچھا اشار پڑھیں گے جب کوئی تاریہ قرآن کوئی اچھا آئیات کلابت کریں گے ہماری دکان پر یہی نقمہ ہونے چاہئے سبحان اللہ کیونکہ اس کا پیدا علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا ایک درخت میں جنت لگا ایک جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو جنی دفعہ ہم سبحان اللہ کہتے رہیں گے ہمارے نام کا ایک درخت جنت میں لگتا رہے گا تو اس لیے ہمیں چاہئے اپنی سبانوں پر ہم سبحان اللہ کے نبے جانے لکھیں پیارے آقا نبی کریم روح الرحیم رحم العالمين آقا مدنی تاجدار حبیب پروردگار مکی مدنی سلکار بے جین دلوں کے قرار سندھ الاسرار نور الانوار سید الابرار احمد مطار سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اشاند فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ دن میں ایک سو مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ ہوا بحمدی سبحان اللہ لازم سبحان اللہ ہوا بحمدی سبحان اللہ لازم قیامت کے دن اگر سندھت کی جان اتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سدکے وہ سارے با فرما دے گا تو اس لیے آپ نے اب ہم چلتے ہیں کہ نہ تے رسول مقبول صلی اللہ تعالی حمد ماری تعالیٰ کی طرف کیونکہ یا الہی تیری حمد و سنا کر رہا ہوں یا الہی تیری حمد و سنا کر رہا ہوں درے پنج تک پر صدا کر رہا ہوں تیرا ہوں مولا میری لاج لکھنا تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں تیرا ہوں مولا میری لاج لکھنا تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام تک ہر ابتدا ہے تیری حمد و سنہ سبحان اللہ کیونکہ تُو میرے محمد کا خدا ہے تیری حمد و سنہ سبحان اللہ کیونکہ تُو میرے محمد کا خدا ہے اب میں حمدِ ماری تعالیٰ کے لیے بہت ہی ملکِ عظیم ترین بہت ہی پیاری آواز کے مالک آپ اکثر چینوں میں آپ کو دیکھتے رہتے ہوں گے میری مراد عبدالحفیز طیبی صاحب سے آپ آئیں اور اپنے حسین انداد کے ساتھ حمدِ ماری تعالیٰ سے حمدِ ماری تعالیٰ ہمیں سنائیں عبدالحفیز طیبی صاحب مراد عبدالحفیز طیبی صلی اللہ علیہ وسلم حمدِ مراد عبدالحفیز طیبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم مراد عبدالحفیز طیبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد عبدالحفیز طیبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیرے شان جللہ جلال تیری زر زر میں ہے نمو تیری شان جللہ جلال تیرے حمد تیری لبوں پہ ہو کبھی نات تیرے حبیب ہی حمد تیری لبوں پہ ہو کبھی نات تیرے حبیب کی ہے ریاض کی یہی عارض تیری شان جللہ جلال میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جللہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم ملے سے یا حبیب اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نات ہی ہے اور بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ہر ایک کو ملسر ہے کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو ملسر ہے کہاں اس در کی غلامی کیونکہ اس در کا تو دربان بھی جبریل عامی ہے سبحان اللہ رکتے ہیں وہی جا کے قدم پہل نظر کے رکتے ہیں وہی جا کے قدم پہل نظر کے اس کوچے سے آگے ناظمہ ہے ناظمی ہے اس کوچے سے آگے ناظمہ ہے ناظمی ہے اے شاہِ مدینہ اب تو زیارت کا شرف ہو اے شاہِ مدینہ اے شاہِ مدینہ اب تو زیارت کا شرف ہو اے شاہِ مدینہ 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 کہ بس رہے ہے مدینے کہ خار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سکس کی امت ہوں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سکس کی امت ہوں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں قسم خدا کی مدینہ جنوں نے دیکھا ہے قسم خدا کی مدینہ جنوں نے دیکھا ہے میں ڈونڈ لو کہ وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں میں ڈھونڈ لو کہ وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں پیا ہے جاں میں محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جاں میں محبت محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کرے گا ہمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کرے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کردے میرے کے دنگار آنکھوں میں آنکھوں میں ہمیشہ سنہ روح یار آنکھوں میں ماشاءاللہ 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 بہت پیارے انداز کے ساتھ ملک محمد انور صاحب ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ سنا رہے تھے اللہ رب العالمین ان کی آواز میں مزید برکتیں آتا فرمائے حاضرین و ناظرین جیسا کہ آپ ملوم ہونا چاہئے کہ انٹرنیٹ آج یہ پروگرام آج کی پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے تو تمام حضرات جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو بعد اس انتظار میں ہیں کہ محفی شروع ہوگی تو ہم جائیں گے میں ان سے گزارش کروں گا کہ محفی شروع ہو جکی ہے اور سنا خانی بھی ہو رہی ہے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پندال میں تشریف لائیں اور میں اگلے سنا خان میری مراد عبدالحفید طیبی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نہ تے رسولِ بکل سنائیں عبدالحفید طیبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیم اللہ خانک مجھ میں کمال رکھا ہے خانک مجھ میں کمال رکھا ہے خانک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خانک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے اہموں پہ دال کر پردال میرے اہموں پہ دال کر پردال مجھ کو مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ کی شبیر حسین 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 مصطفیٰ کی شبیر حسین 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 پردے میں آر رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے دال سے دا فائے بلا ہے وہ دال سے دا فائے بلا ہے وہ یوں محمد میں دال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رمضان 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 تھوڑی دیر میں تمہیں رخصتی ہونے والی ہیں یہ سوچ کر اس گھر میں قدم رکھنا کہ اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے جانے کے دکھ سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اسے بہت اچھا سسرا ہے تمہاری خوش قسمتی کو میں بد قسمتی میں بدل دوں یہ کیا ہے؟ تھلاک کے پیپرز مصطفیٰ رمضان مصطفیٰ 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 ایک عزیم شان اجتماع شب قدر شروع ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں اسے آج انٹرٹینمنٹ ٹیلیویجن کے جانب سے براہ راز پیش کرنے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں میں جنہیں یہاں میرے دوست احباب خواتین و حضرات موجود ہیں میں سمیم قلب سے انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں شب قدر کی اس نرحانی اور نرانی رات کی انشاءاللہ یہ محفل جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے حضور جھکنے کی سعادتیں عطا فرمائی عزیدہ نگرامی اللہ تعالیٰ جلنب علی نے بعض شخصیات سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی بعض مقامات کو بعض مقامات سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی بعض اشیاء کو بعض اشیاء سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی اور اسی طرح اللہ نے بعض اوقات کو بعض ٹائمز کو بعض اوقات کو بعض اوقات سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی تمام حضرات کہہ دیجئے سبحان اللہ دیکھیں یہ دیوانوں کی محفل ہے یہ رسول اللہ کے پروانوں کی محفل ہے تو یہاں پر خاموش نہیں بیٹھنا سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے رہنا ہے اس لیے کہ یہ صدا لگانا اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ کے تصویر تحلیل ہوتی ہے اور اللہ کے بیرے حبیبِ لبیب علی صلی اللہ علیہ السلام کا معادہ ہے کہ جب زمین پر بیٹھ کر اللہ کا کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کے کتنے فاصلے ہیں میں اور آپ اس کو ناپ نہیں سکتے میں اور آپ کیا ناپیں گے اس کائنات کے بڑے بڑے جتنے بھی جیولوجسٹ ہیں جتنے بھی ماہر فلکیات ہیں چاہے اس کا تعلق ناسا سے ہو یا کسی اور فلکیات کی کسی تنظیم سے ہو کوئی بھی آسٹرانومی کا ماہر ہو وہ بھی آج کسی مشین کے ذریعے آسمان اور زمین کے فاصلوں کو نہیں ناپ سکتا لیکن اللہ کے بیارے حبیبِ لبیب کا وعدہ ہے کہ جب زمین پر بیٹھ کر کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ سے ایسا نور نکلتا ہے کہ زمین و آسمان کے جتنے فاصلے ہیں وہ اللہ کے نور سے روشن و منور ہو جاتے ہیں لہذا سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں آج نورانی رات ہے نورانی فرشتوں کے نزول کی رات ہے اور آج نورانی قرآن کے نزول کی رات ہے اور نورانی قلب مصطفیٰ پر جو قرآن نازل ہوا اس نورانی قلب کی سلیبریشن کی رات ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ سبحان اللہ کی صدائیں سب حضرات بلند عباس سے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ میں عرضی کر رہا تھا اللہ نے ایک سے ایک سو بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی اس کائنات میں اللہ دوارک و تعالی نے پتھر بے شمار بنائے لیکن کائنات کے سارے پتھروں سے بڑھ کر اللہ دوارک و تعالی نے حجرِ اسود کو سب سے بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی انگوٹیاں تو بے شمار اللہ نے بنائی لیکن وہ انگوٹھی جو حضرتِ سلیمان علیہ السلام کی انگلی میں آ جاتی ہے اللہ اس انگوٹھی کو کائنات صرف سب سے بڑھ کر افضل و مکرم بنا دیتا ہے اللہ نے لاتھیاں بے شمار بنائی لیکن عصائے موسوی کو اللہ نے سب سے بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی ربِ کائنات نے مچھلیاں بے شمار بنائی لیکن جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرتِ سلیمان علیہ السلام جنوہ افروض ہو جاتے ہیں اللہ کائنات کی ساری مچھلیوں سے بڑھ کر اس مچھلی کو فضیلت بھی آتا فرماتا ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ کر کے قیامت تک کے لئے زندہ و جاوید بھی فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اللہ نے غار تو بے شمار بنائے لیکن جس غار میں ہمارے نبی جلب افروض ہو جاتے ہیں اس غارِ سور اور غارِ حیرا کو سب سے بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی اللہ نے پہاڑ تو بے شمار بنائے لیکن جبلِ تور جبلِ احد اور جبلِ رحمت کو سب سے بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اونٹنیاں بے شمار بنائی لیکن ناقائِ سالح اور ہمارے نبی کی اونٹنی قسوہ کو سب سے بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی اللہ نے چونٹیاں بے شمار بنائی لیکن وہ چونٹی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر اپنی دیگر چونٹنیوں سے کلام کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت اس چونٹی کو آتا فرمائی کہ قیامت تک کیلئے سورت النمل قرآن میں اس چونٹیوں کی اللہ اتنی فضیلت آتا فرماتا ہے کہ اپنی مقدس کتاب میں باقاعدہ ایک سورت ناظر فرما دیتا ہے اللہ نے گھوڑے تو بے شمار بنایا ہے بے شمار گھوڑے لیکن جس گھوڑے کی پیٹ پر ہمارے پیارے آقا شب مراج اللہ کے بھی حجاب جلووں کو دیکھنے جاتے ہیں گھوڑے تو بے شمار بنائیں لیکن اس برات کو اللہ کائنات کے سارے گھوڑے سے بڑھ کر فضیلت بھی آتا فرماتا ہے اسے مکرم اور محتشم بھی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے شہر بے شمار بنایا ہے بے شمار شہر ہے اس کائنات ارضی میں بے شمار شہر ہے لیکن مکت المکرمہ اور شہر خوبہ شہر محبوبہ مدینہ ملبرہ کو سب سے بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مساجد بے شمار بنائی لیکن مسجد حرام مسجد نببی اور مسجد اقصہ کو سب سے بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی اور نبی کے غلاموں اللہ نے گمبت تو بے شمار بنایا ہے لیکن گمبت خضرہ کو سب سے بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی اللہ تعالیٰ مدینہ مہینہ تو بے شمار بنائے لیکن رب کائنات نے ربی الاول کو اور ماہِ رمضان ماہِ سیام کو سب سے بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی اللہ نے ہفتے میں دن تو ساتھ بنائے ہیں لیکن جمعہت المبارک کو سب سے بڑھ کر فضیلت آتا فرمائی سال میں راتیں تو تین سو پیسٹ بنائی ہیں لیکن اے شب قدر تجھے سلام ہو کہ سال کی راتوں میں شب قدر کو اللہ نے سب سے بلکر فضیلت آتا فرمائی اللہ تمہارکم تعالی جل و علیہ نے امتیں بے شمار بنائی اللہ نے کتابیں ایک سو چار نازل کی ہے لیکن آج کی رات جو قرآن مجید برخان رشید قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی ایک سو چار کتابیں نازل کی لیکن ساری کتابوں میں قرآن مجید کو سب سے بلکر فضیلت آتا فرمائی اور اے غلامانِ مصطفیٰ امتیں تو اللہ نے کم ویش سو لاکھ بنائی ہے لیکن آپ کا مبارک ہو اے غلامانِ مصطفیٰ اللہ نے ساری امتوں میں نبی کی امت کو سب سے بلکر فضیلت آتا فرمائی اللہ نے انبیاء تو سو لاکھ بنائیں لیکن آمنہ کے لال محمد عربی کو اللہ نے سب سے بلکر فضیلت آتا فرمائی تو آپ کو مبارک باد ہو اللہ نے آپ کو کتاب جو آتا فرمائی ہے وہ ساری کتابوں کی سردار آتا فرمائی نبی آتا فرمایا سارے نبیوں کا سردار آتا فرمایا اور یہ رات آتا فرمائی تو ساری راتوں کی سردار آتا فرمائی تو یقینی طور پر کیوں نہ رب کو سردہ کرے ہیں کیوں نہ اپنی جبی نیاز کو بارگاہے میں نیاز میں چھکائیں اور آج قرآن کی سال قدیم ہے لیکن قرآن کے نزول کی سیلیبریشن ہے قرآن آج کی رات نازل ہوا تو ان لمحات کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیا کر کے رسول اللہ کی ناتیں پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ کی تصویح و تحلیل کر کے اللہ کی حضور سجود کر کے اور اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید بناہر رشید تلاوت کر کے تو ہمارے درمیان الحمدللہ انڈونیشیا سے آئے ہوئے قاری المقری فضیلت الشیخ اشیحات یہاں پر تشریف فرمائیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ وہ قرآن مجید برہن شیخ تلاوت کریں لیکن اس سے پہلے ہمارے دوست ہمارے مرد بھی قاری انعیت اللہ صاحب کے صاحبزاد قاری حزیفہ سے علوی صاحب تشریف فرما ہے میں ان سے نرخواست کروں کہ آئیں اور آج انٹرٹینمنٹ ٹیلیویجن کی جانب سے پوری دنیا میں جو یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے یہاں کے ناظرین کو بھی تلاوت قرآن سے یہاں کے حاضرین کو بھی اور ناظرین کو بھی تلاوت قرآن مجید برہن رشید سے ان کے قلوب و ازہان کو روشہ منب پر فرمائیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ